بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوئٹا کے فائیو سٹار ہوتیل میں دہشتگردوں کی جانب سے خوفناک حملہ کیا گیا تھا تاہم سیکیورٹی گارڈز نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے تخریب کاری اور دہشتگردی کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا دہشتگردوں نے سیکیورٹی گارڈز پر فائرنگ کی اور ہوتیل میں داخل ہو گئے تاہم سیکیورٹی فورسز نے انہیں ٹاپ فلور پر جانے والی سیڑھیوں پر ہی محصور کر لیا اور تینوں حملہ آور تینوں دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا گیا دہشتگردی کی اس کارروائی میں دو سیکیورٹی گارڈز شہید ہوئے ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ نے پی سی ہوتیل پر حملے سے متعلق اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام مہمانوں کو باحفاظت نکال لیا گیا ہے اسی طرح صوبائی وزیر داخلہ زیا لانگو کا کہنا ہے کہ حملے میں چند افراد زخمی ہوئے ہیں مگر ان میں کوئی غیر ملکی شامل نہیں ہے ہوتیل میں موجود تمام افراد کو ہیلیکوپٹر کے ذریعے ریسکیو کر کے باحفاظت نکال لیا گیا ہے چینی سفارت خانے نے پی سی ہوتیل گوادر پر حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے جرت مندانہ اقدامات کو سراہا ہے اسی طرح دو روز قبل لاہور میں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار داتا دربار پر بھی بم دھماکہ کیا گیا جس میں پانچ پولیس اہلکاروں سمیت دس سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشتگردی کے ان واقعات کی مکمل چانبین کر رہے ہیں افواج پاکستان اور سیکیورٹی اداروں کی طرف سے پاکستان میں دہشتگردی کے افرید پر کابو پانے اور دہشتگردوں کے نیٹورک کو کچلنے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی گئیں اور انہی قربانیوں کے پیش نظر وطن عزیز پاکستان میں الحمدللہ امن قائم ہوا اس میں بلا شبہ پاکستانی قوم کا بھی لا زوال کردار ہے دہشتگردوں کے بز دیلانہ حملوں کے دوران عوامی سطح پر بھی جس طرح جرت مندانہ انداز میں شہادتوں پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا گیا اور پوری پاکستانی قوم نے افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دیا اسے بھی تاریخ میں سنیری حروف میں یاد رکھا جائے گا دہشتگردی کی کارروائیوں میں جس طرح ہزاروں فوجی رینجرز اور پولیس کے علاوہ دیگر اداروں سے وابستہ لوگ شہید ہوئے اسی طرح عام پاکستانیوں نے بھی ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں بھارتی خفیہ ایجنسی را اور دیگر بین الاقوامی خفیہ اداروں کی گزشتہ برسوں میں پوری کوشش رہی ہے کہ کسی طرح افغانستان میں لڑی جانے والی جنگ کو پاکستان کی سرزمین پر منتقل کر دیا جائے اور افغان سرزمین کو بیس بنا کر وطن عزیز پاکستان میں دہشتگردی اور خون ریزی کا بازار گرم رکھا جائے لیکن ان کی یہ سب کوششیں اللہ کے فضل و کرم سے بری طرح ناکامی سے دوچار ہوئی ہیں افغانستان میں انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس وقت وہ باعزت واپسی کے راستے تلاش کر رہے ہیں تو دوسری جانب پاکستان میں بھی ہماری بہادر افواج اور سیکیورٹی اداروں نے دہشتگردی کے سلسلے میں قائم کیے گئے ان کے تمام نیٹورک بکھیر کر رکھ دیئے ہیں پاکستانیوں نے وہ مشکل وقت بھی دیکھا ہے جب ہر روز دھماکے ہوتے اور بیسیوں افراد کی شہادتیں ہوتی تھیں لیکن پاکستانی قوم بشمول افواج پاکستان کی مجموعی قربانیوں کے نتیجے میں اب یہ صورتحال نہیں ہے دہشتگردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے ضرب عزب جیسے آپریشن انتہائی کامیاب رہے ہیں آج اگر کہیں اکہ دکہ دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ بیرونی خفیہ اداروں کی جانب سے یہاں دہشتگردوں کی موجودگی ظاہر کرنے کی سازشوں کا حصہ ہے خاص طور پر انڈیا جس نے پاکستان کے وجود کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا وہ بم دھماکوں اور دہشتگردوں کی وارداتوں میں پیش پیش ہے 1971 میں پاکستان کو دو لخت کرنے والا بھارت ایک مرتبہ پھر وہی محول پیدا کرنا چاہتا ہے اس طرح بھارتی ایجنسیوں نے بلوچستان سندھ اور دیگر علاقوں میں لسانیت اور صوبائیت پرستی کی بنیاد پر تحریکیں کھڑی کی اور تخریب کاری کے لیے عربوں روپے خرچ کیے گئے ملک میں دھماکے اور خودکش حملے پروان چڑھانے کے لیے کلبوشن جیسے نیٹورک قائم کیے گئے اور افغانستان میں دہشتگردوں کو نہ صرف محفوظ پناہیں فراہم کی گئیں بلکہ سرحدی علاقوں میں کونسل خانوں کے نام پر دہشتگردی کے اڈے قائم کیے گئے بھارتی فوج یہاں دہشتگردوں کو ٹریننگ دے کر پاکستان کے مختلف علاقوں میں داخل کرتی ہے جو یہاں تخریب کاری اور دہشتگردی کا ارتکاب کر رہے ہیں کوئٹہ پشاور کراچی لاہور اسلام آباد راولپنڈی سمیت ملک کا کوئی شہر تخریب کاری سے محفوظ نہیں رہا سانیہ پشاور اے پی ایس جیسے واقعات بھی پیش آئے دہشتگرد معصوم بچوں کے خون سے ہالی کھیلتے رہے تاہم افواج پاکستان اور دفاعی اداروں نے پچھلے چند برسوں میں جرت اور بہادری کے ساتھ دہشتگردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑی اور پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان اس جنگ میں کامیاب ہوا ہے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر اور سی پیک جیسے منصوبوں کی کامیابی سے معاشی طور پر ملک کو مضبوطی کے راستے پر گامزن ہوتا دیکھ کر بھارت سخت بوکھلاہٹ کا شکار ہے اسے اب تک یہاں تقریب کاری کے لیے خرچ کیے گئے اپنے عربوں روپے زائے ہوتے نظر آ رہے ہیں پاکچین اقتصادی رہداری منصوبہ کسی طور ہمسایہ ملک کو برداشت نہیں ہو رہا جنوبی ایشیا میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل یہ منصوبہ جون جون تکمیل کے مراحل تیہ کر رہا ہے انڈیا کے عوثان خطا ہو رہے ہیں اگرچہ گوادر میں ہونے والے دہشتگردی کے واقعہ میں کسی غیر ملکی مہمان کو نقصان نہیں پہنچا مگر دہشتگردی کی یہ بزدلانہ واردات انہی مضموم سازشوں کا حصہ ہے برادر ہمسایہ ملک بھی بھارتی دہشتگردانہ کردار سے بخوبی واقف ہے اور پاکستان کی قربانیوں کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے پاکستانی دفاعی ادارے گوادر اور لاہور میں ہونے والے دہشتگردانہ حملوں کی تحقیقات میں مصروف ہیں اس سلسلے میں اہم نویت کے اجلاس بھی ہوئے ہیں جن میں دہشتگردی کے ان واقعات کے تمام پہلوں اور محرکات کا جائزہ لیا گیا ہے پاکستانی قوم کو افواج پاکستان اور اپنے اداروں کی جرت اور بہادری اور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں پر فخر ہے پاکستان کے خلاف بنائے گئے عالمی سازشوں کے جال ٹوٹ رہے ہیں کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا یہ ملک انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا اور دشمن قوتوں کی اسے عدم استقام سے دوچار کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی پاکستانی قوم کا ہر فرد حوصلے میں ہے اور اپنی بہادر افواج اور اداروں کے ساتھ ہے دہشتگردوں کو دوبارہ یہاں سر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا یہ ملک پوری امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز اور عالم اسلام کی دفاعی قوت ہے شہداء کی قربانیاں رائے گان نہیں جائیں گی اور لاکھوں جانوں کی قربانیاں پیش کر کے حاصل کیا گیا یہ خطہ ترقی کی مزید منزلیں تیہ کرے گا دشمن قوتوں کی طرف سے اسے معاشی طور پر کمزور کرنے کی سازشیں بھی جلد دم توڑ جائیں گی پاکستان زندہ اور تابندہ رہے گا صرف پاکستانی قوم ہی نہیں پورے عالم اسلام کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں پاکستان زندہ اور تابندہ رہے گا